دیش میں ان دنوں لاؤڈ سپیکر کی چرچہ زوروں پر ہے جتنا آواز لاؤڈ سپیکر سے ہوتا ہے اتنی ہی آواز دیش میں اس وقت لاؤڈ سپیکر کی آواز کو لے کر اٹھ رہی ہے لاؤڈ سپیکر پر بواد دن بہ دن بڑھ رہا ہے حالیہ دنوں میں راج تھاکری کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے بعد سے معاملہ اور بھی گرما گیا راج تھاکری نے اپنی پی سی کے دوران کہا کہ دھرم ویکتگت مدہ ہے اور یہ سب کے گھر میں رہنا چاہیے لیکن آج ہم بات کریں گے لاؤڈ سپیکر کی نہیں بلکہ لاؤڈ سپیکر کے آواز کی اس آواز پر دیش کا قانون کیا کہتا ہے آج ہم اس رپورٹ میں آپ کو سمجھانے والے ہیں دراصل سپریم کورٹ کے آدش میں پیتالیس سے پچپن ڈیسیبل تک کی آواز کی چھوٹ ہے یعنی ہم اپنے گھر میں جو مکسر چلاتے ہیں بس اتنی آواز چلیے اب سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں آسان بھاشا میں کہ آخر کا ڈیسیبل ہے کیا دھونے کی ماطرہ کو ماپنے کی یونٹ کو ڈیسیبل یعنی ڈی بی کہتے ہیں زیادہ آواز مطلب زیادہ ڈیسیبل کئی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اچھی نیند کے لیے آس پاس رہنے والا شور ہمیشہ پیتیس ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور دن کے سمجھ پیتالیس ڈیسیبل اس سے زیادہ ہوا تو سواستہ پر اثر پڑ سکتا ہے لیکن اگر ہم کچھ چیزوں کے ڈیسیبل کی بات کریں یعنی ہم کچھ چیزوں کے ڈھونی کی بات کریں تو موٹر کار، بس، موٹر سائیکل، سکوٹر، ٹرک ان سب کا ساؤنڈ لیول لگ بھگ 90 ڈیسیبل تک ہوتا ہے اسی طرح سے سائرن کی ساؤنڈ لیول جو ہوتی ہے وہ ہے 150 ڈیسیبل جب ہم کسی کے کان میں بات کرتے ہیں تب آواز کا لیول لگ بھگ 20 ڈیسیبل ہوتا ہے مندر اور مسجد میں جو لاؤڈ سپیکرز لگے ہوتے ہیں ان کی آواز کا اسطر لگ بھگ 100 سے 120 ڈیسیبل ہوتا ہے پٹاکھے لگ بھگ 100 سے 110 ڈیسیبل آواز پیدا کرتے ہیں فریج سے آنے والی آواز 40 ڈیسیبل تک کی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 85 ڈیسیبل سے زیادہ آواز آپ کو بہرہ بنا سکتی ہے لیکن لاؤڈ سپیکر میں آواز کتنی ہونی چاہیے اس پر سپریم کورٹ کا ایک آدیش ہے اور اس آدیش کے نصار آپ کو بتا دیں کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز کو لے کر سپریم کورٹ نے پہلے بھی کئی باتیں کہیں ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر ویقتی کو شانتی سے رہنے کا ادھکار ہے اور یہ ادھکار جیون کے مولک ادھکار کا حصہ ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ کے آدیش کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے اپنی کادیش میں کہا کہ لاؤڈ سپیکر یا تیز آواز میں اپنی بات کہنا ابھی وقتی کی آزادی کے ادھکار میں آتا ہے لیکن ابھی وقتی کی آزادی جیون کے ادھکار سے اوپر نہیں ہو سکتی سارف جونک اس تھل پر لگے لاؤڈ سپیکر کی آواز اس شیطر کے لیے تیشور کے مانکوں سے 10 ڈیسیبل اے سے زیادہ نہیں ہوگی یا پھر 75 ڈیسیبل اے سے زیادہ نہیں ہوگی سارف جونک یا نیجی سمپتی پر آواز کرنے والے کوئی بھی الیکٹرونک اپکرن کی آواز 55 ڈیسیبل ہوگی تب ہی اسے چلانے کی انومتی راجہ سرکار دے سکتی ہے جس طرح کے لاؤڈ سپیکر مندروں اور مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں ان سے قریب 100 سے 120 ڈیسیبل ساؤن پیدا ہوتا ہے جو سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے آدیش کا اُلنگھن ہے اگر کئی نرمان کارے ہو رہا ہے تو 75 ڈیسیبل سے زیادہ تک کے شور کو انومتی دی جا سکتی ہے آواز کو لے کر دیش کا قانون کیا کہتا ہے سال 2000 میں بنایا گیا اور نام دیا گیا دھوانی پردوشن، ادنیم اور نیانترن کسی بھی سارف جونک ستھان پر آواز والے آیوجن کے لیے پرشاسن سے آپ کو لکھت منظوری لینی ہوگی اس کے علاوہ رات 10 سے صبح 6 بجے کے بیچ لاؤڈ سپیکر آپ نہیں بجا سکتے نیجی اور سارف جونک جگوں پر آواز کی سیمہ 10 اور 5 ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جہاں آبادی رہتی ہے وہاں ساؤنڈ کی سیمہ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک 55 ڈیسیبل تو رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک 45 ڈیسیبل تک ہی ہونی چاہیے آواز کو لے کر دیش میں کانون کیا کہتا ہے تو ویوہ سائی کشیتر میں زیادہ سے زیادہ 65 سے 75 ڈیسیبل تک ساؤنڈ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کانون کا اولنگن کیا تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے کڑی پانس سال تک کی جیل یا ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ دیش کے الگ الگ راجیوں نے کشیتروں کے نسار ساؤنڈ کی سیمہ تیع کی ہوئی ہے لیکن کہیں بھی یہ سیمہ 70 ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہے نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ